اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ آلو اور کوفتے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی یہ آلو اور کوفتے آپ کس طرح سے ریڈی کریں گے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی سائز کی میں نے پیاز لیئے اور تقریباً دس سے بارہ مرچوں کا سائز چھوٹا تھا ہری مرچے لیئے ان کو میں نے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا اب اسی چاپر کے اندر میں نے بون لیس چکن لے لیا ہے تو یہ چکن میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور چکن میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو چکن ہے بلکہ میں اس طرح کروں گی کہ میں پورا ون کیجی میرے پاس چکن ہے بون لیس وہ میں سارا ہی اس کے اندر ڈال دوں گی تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے لیکن ہاف اف کر کے ڈالیں گے پہلے ہاف کے جی اور اس کے بعد ہاف کے جی اچھا دیکھیں یہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ چاپ ہو گیا ہے اب ایک اور آپ نے بڑی سائز کی پیاز لینی ہے اور تقریباً ہری مرچے تھوڑی سی کم آپ ڈال لیے گا تقریباً چھے ہری مرچے لے لیں اور وہ ڈال کے باقی کا جو ہاف کے جی آپ کے پاس ہے چکن وہ بھی اس طرح سے بلکل اسی طرح سیم پروسس سے کر لیں تو دیکھیں اس کنڈیشن میں یہ آگیا ہے اچھے سے چاپ ہو گیا اب اس کے اندر اس ٹیپ میں ڈالوں گی میں کالی مرچے تقریباً دس سے بارہ ثابت کالی مرچے ڈال لیے میں نے اور ثابت دھنیا ایڈ کر دوں گی تقریباً ون ٹیبل سپون اور زیرہ جو سفید والا زیرہ ہوتا ہے ثابت وہ ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون اب صرف ایک بار میں نے اس کو چاپر کو چلا کے اس میں سے گزارنا ہے مجھے ایکچولی کالی مرچے جو ہیں تھوڑی موٹی موٹی دردری سی چاہیے تو بس زیادہ اس کو آپ نے باریک نہیں کرنا کیونکہ کیمہ ہو چکے اس کو بہت ہی فائنلی آپ نے چاپ نہیں کرنا تو اب میں ایک بار اس کو چلاتی ہوں جسٹ فیو سیکنڈ کے لیے اور پھر دکھاتی ہوں اچھا دیکھیں کہ اس طرح میں نے ایک بال میں نکال لیا ہے اب اس کے اندر ٹکہ مسالہ میں اٹھ کر دیوں یہ تقریباً میں نے کیا ہے ون ٹیبل سپون اس میں بہت زیادہ اچھا آ جائے گا یہ ڈالنے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں لال مرچ کا پاؤڈر تقریباً ون ٹی سپون اسی طرح نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ہم تقریباً ڈی ٹی سپون کیونکہ جو ٹکہ مسالہ ڈالیں اس میں بھی چھوڑا سا نمک تھا آپ نے نمک مرچ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنی ہے جس طرح آپ جتنا پسند کرتے ہیں اتنی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اور ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے تقریباً اوواڈر ٹی سپون گرم یادار پاؤڈر ڈالیں گے یہ میں ڈالو رہی ہوں ڈی ٹی سپن میں نے ڈال ہے کو بنی ceremony میں 4 ڈی بھونے بھی بھی�него بنی ، وہ بھی آج کا این آج ملے مطلب طوے پہ بھوننے سے مراد یہ ہے کہ خوشک طوے کے اوپر آپ نے بیسن ڈالنا ہے اور اس کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کر کے اس کا کچھا پان آپ نے ختم کرنا ہے تو وہ ڈال کے وہ بھی میں نے ڈال دی ہے اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک ادد انڈا اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اسی سٹیج کے اوپر آپ نے ہر اپ دھنیا لے کے اس کو باریک باریک کاٹ کے تقریباً آدھا کپ آپ نے وہ بھی اس کے اندر ہی شامل کر دینا ہے دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے اچھا دیکھئے اب اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ادرک اور لہسن کا پیسٹ آپ نے ایٹ کرنا ہے پھر سے اس کو مکس کر لینا ہے تقریباً one ڈیبل سپون بھر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے دیکھیں اب ہم ہاتھ پے پانی لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے کوفتے بنا لیں گے جسنا بھی آپ کو سائز ریکوائیڈ ہو ویسے تو اسی سیم پروسیس سے ہم کباب کا بھی وہ جو ہوتے ہیں کباب آہ اے یا کیا ہو گیا جو لمبے کباب ہوتے ہیں نا اس کا سالن بھی آپ بنا سکتے ہیں سیم پروسیس کے ساتھ تو ابھی میں اس کے بنا رہی ہوں کوفتے اچھا دیکھیں اب اس طرح سے ہاتھ پہ پانی لگا کے آپ نے اس کے کوفتے بنا لینے جس سائز کے بھی آپ چاہتے ہیں اس طرح سے اور بنا بنا کے رکھتے جانا ہے آپ نے تو یہ میں سارے کوفتے بنا لوں پھر میں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ جب پانی ہاتھ پہ لگا لیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بن جائیں گے اس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی بھی کریک نہیں اس میں آنا چاہیے اس طرح سے آپ نے سارے بنا کے رکھیں اچھا اب آپ نے ایک پین میں آئل لے لینا ہے اس کے اندر ہم نے سارے کوفتوں کو فرائی کر لینا ہے گولڈن سا ہم نے اس کو کلر دے دینا ہے جتنے آپ کے فرائی پین میں ایزی پورے ہیں آپ نے اتنے ڈالنے دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈال دیئے اس کے اندر ابھی آپ نے ڈال کے ساتھ اس کو نہیں چیڑنا جب تک کہ ایک طرف سے یہ پکنا جائے پھر آپ نے اس کے سائیڈ چینج کر کے اس کو ہر طرف سے گولڈن کر لینا ہے دیکھیں اسی آئل کے اندر جو میں نے جس میں فرائی کیا تھے کوپتے وہی آئل لیا ہے تقریباً ایک کپ آپ نے آئل لے لینا ہے اس میں ایک میریم سائز کی پیاس کو سلائس کر کے میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی سفید والا زیرا ون ٹی سپون اور اس کو ہم نے کر لینا ہے لائٹ سا براؤن اور میں کوپتے کے اندر ڈال رہی ہوں آلو بھی آلو کیسے سب ہی بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اس کو ہم نے کر لینا ہے لائٹ سا براؤن یہ لائٹ براؤن ہو جائے پھر میں آپ کو دکھانا ہوں دیکھیں یہ لائٹ سا براؤن ہوں گے اب ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے ڈال دینا ہے آلو ہمیں کٹ کے رکھے ہوئے آلو ہمیں کٹ کے ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پھروڑا آلو کو بھی فائع کر لائے مطلب ہم یہ نہیں میں یہ جالیوں سے یہ آلو فائش ہو جائے ایک طرح تھوڑے سے تو اس کے اندر ذرا سر دا آلو کی شکر اور زبردست سے آجاتی ہے ایک بہت ہے کہ پیادوں کی طرف آپ کی نظر ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ براؤن ہوگا ایسے ہم اس کو ہونے در پہلے زالنے نے چاہیے کہ آلو اس سے بھی اب میں ادر پیسن کا پیسٹ کریں دو ٹیبل سون آپ نے ادر پیسٹ کا پیسٹ کریں دو ٹیبلہ دو ٹیبلی اب اس لئے دو ٹیبلی دو ٹیبلی پانی ہی پاس ٹھک لیں گے تاکہ جیسے اگر مسالہ نیچے لگنے لگے تو آپ نے کھور سا پانی ہی پاس ٹھک لیں گے ہٹی بن 1 پی سپون نمک ڈالیں گے 1 پی سپون اور اس کو اچھی طرح سے ہمیں کھائی تیر لیں جو بیچ پہ پیاز آپ کو نظر آرہی ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کے یعنی کہ اس کو بیچ میں ملٹ کرنا ہے تھوڑا سا پانی جا لیں گے تاکہ نیچے نہ لگے اس کو بھی دکھنے گے اس کو بھی دکھنے گے ہم اس کو بھی دکھنے گے اس کو بھی دکھنے گے اس کو بھی دکھنے گے اب ہم نے اس میں انگر پیسٹ کر دینا ہے دو آپ نے دینے ہیں بڑی سائز کے پیسٹ یا پھر اسی کا پیسٹ بنا کے ایک کپ آپ پیسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اگر پہلے سے بنایا تو ایک کپ کر لیں یا پھر اسی کا پیسٹ بنا لیں اور اگر آپ نے پیسٹ نہیں بنایا تو بلکل باریک آپ نے اپنے فائنلی اس کو چاپ کر کے ڈال لیں کیونکہ میں ٹماٹر بلکل نظر نہیں آنے چاہیے اب اس کا ازارہ پانی کھوچک ہو جائے اور ازان کتب ہو جائے پھر میں آگیا آپ کو بتاتی ہوں چاہیے دیکھیں چھماٹر کا پانی کھوچک ہو گیا ہے اور نمک پہلے چھپکے دیکھیں ایک بھوڑا سا مجھے کم لگ جائے تو میں ہاف ٹی سپون اس کے ادھر اور ایڈ کر دیں نمک اور دو ٹی ملٹ اور اس کو بھونیں گے تب تک جب تک اس کا آئل اپنی آ رہا ہوں اب دیکھیں اس کا آئل اچھی طرح سے اوپر آ گیا اس ٹیج پہ اب ہمیں اس کے اندر کوکتے آئٹ کر دیں اور اس کو ہمیں تھوڑا سا بھون لیں کوپٹوں کے ساتھ چمچ احتیاس دو ٹی ملٹ دو ٹی ملٹ ہم نے اس کو بھوننا ہے اور پھر ہم نے جتنا بھی آپ نے پانی اس کے اندر ڈالنا ہو وہ آپ نے ڈال دینا ہے تو میں اس کے اندر پانی ڈال دوں اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی ڈال دی اور اب ہم نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ آلو گل نہ جائے دیکھئے آلو ہمارے گل گئے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے بہت زیادہ نظر نہیں آرہا سموک ہو رہا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تقریباً ہاف تی سپون گرم مسالہ پاودر اور ڈال رہی ہوں ہری مرچے اور ہرا دھنیا اور اس کو میں نے رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے دم پہ بلکل لو فلیم کے اوپر اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو ابھی آپ نے اس کو ڈھکے رکھ دینا ہے ایک منٹ کے لیے جی تو دیکھئے اس کو میں نے آلو اور کوفتے کے سالن کو ڈش آؤٹ کر دی ہے بہت ہی زیادہ یہ ٹیسٹی بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کو آپ کھا سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی یہ زوردست لگیں گے ان ساری چیزوں کے ساتھ تو اگر آپ کو میری کوفتے آلو کی ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اکن دبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی